کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ نیوز کہاں سے لیتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی تو آپ ان ویب سائٹز کے ذریعے ان سورسز کے ذریعے آپ نیوز حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ خود کوئی بھی خبر ہو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو آج کی ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہے آج آپ کو کوئی ٹیکنیکل چیز نہیں بتائی جائے گی جس میں آپ کو پیسز جمع کروانا ہے حقام کے معلومات جوزات اور منسٹری کی کسی بھی قسم کی کوئی بھی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر رہا ہوں بس آپ کے ساتھ ایک انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں تو آج میں آپ کے ساتھ وہ انفرمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں اس طرح کی انفرمیشن میرا خیال ہے کہ عام طور پر شیئر نہیں کی جاتی کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ میری ویڈیوز انہی چیزوں پر مشتمل ہوتی ہیں یہی میری سورسز ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی نہیں لگتی تو آپ ان ویب سائٹز کے ذریعے ان سورسز کے ذریعے آپ نیوز حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ خود کوئی بھی خبر ہو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور ان کے آن لائن نوٹیفکیشنز بھی آپ کو ملتے رہیں گے آپ ان کو سبسکرائب کر لیں ان کے پیجز ہیں فیس بک پہ لائک کر لیں ان کے ویب سائٹز آپ وزٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں 24 نیوز ہے اس کی ویب سائٹ بھی ہے اور اس کی اپلیکیشن بھی ہے آپ اپنے موبیل میں ڈاؤنلوڈ کر لیں یہ عربی میں دیتے ہیں نیوز ارابک ہے خالصتاً سعودی عرب کا یہ نیوز پیپر ہے اور اس طرح کی انفارمیشنز بہت زیادہ یہ شیئر کرتے ہیں خاص طور پر غیر ملکیوں کے متعلق جتنے بھی پرابلمز ہوتی ہیں جتنے بھی قوانین نئے آتے ہیں پرانے کبارنگ ختم کیے جاتے ہیں تو جو بھی اپ ڈیٹس ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں اور ایتھینٹک نیوز ہوتی ہے ان کی اس کے علاوہ سعودی گزت ہے سعودی گزت انگلیش میں آپ کو انفارمیشن فرام کرتا ہے آپ فیس بک پہ جا کے ان کے لائک کرلے پیج آپ کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے اس کے علاوہ سعودی گزت کو آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے بھی سٹڈی کر سکتے ہیں بہت زیادہ انفارمیشن ہوتی ہیں ان کے پاس اس طرح کی سپیشلی غیر بلکیوں کے متعلق بہت زیادہ شیئرنگ ہوتی ہے اور ویسے بھی اتنی بھی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں سعودی عرب میں چاہے وہ سیاسی ہوں معاشی ہوں قوانین ہوں تو یہ بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں اس طرح کی نیوز اور اس کے علاوہ arabian.com ہے یہ اردو میں آپ کو نیوز دیتے ہیں آپ ان کے ویب سائٹ پر وزٹ کر لیں وہاں پہ آپ کو نیوز ملتی ہے اسی طرح اردو نیوز ہے اردو نیوز کو آپ سٹرڈی کریں وہاں پہ آپ کو قوانین سپیشلی پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال کے لوگوں کے لیے کیونکہ یہ نیوز شیئر کرتے ہیں ان کا اخبار بھی آتا ہے سعودی عرب میں تو وہاں پہ آپ جا کے نیوز حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آجل ویب سائٹ آجل ویب سائٹ پہ آپ کو اردو نیوز ملیں گی ان کے پاس ہے اس کے پاس سبق نیوز ہے یہ بھی سعودی عرب کا اخبار ہے اردو نیوز میں آتا ہے یہاں پہ آپ کو انفارمیشنز ملیں گی آپ اگر اردو نیوز جانتے ہیں اور اردو نیوز کو کچھ بھی سمجھتے ہیں تو آپ کو یہاں پر انفارمیشن مل سکتی ہے اور میرے بھی یہی سورسز ہیں انہی کے ذریعے میں تمام خبریں حاصل کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ میں نہ کسی منسٹری میں میرا کوئی لنک ہے نہ جوازات میں نہ میرا کوئی سرکبندہ ہے خالص طرح نیوز پیپرز ہوتے ہیں ان کی خبریں ہوتی ہیں جن کو میں اپنے الفاظ میں کنوارڈ کر کے آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کیونکہ ہر بندہ نہ تو انگلیس جانتا ہے اور نہ ہی عربی جانتا ہے تو اس لیے آپ لوگوں کی سہولت کے لیے اس طرح کی نیوز آتی ہیں جو میں ان کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو فیس جمع کرانے کا طریقہ یعنی آن لائن جتنی بھی چیزیں آپ اپلائی کرتے ہیں کوئی بھی فیس جمع کراتے ہیں کوئی بھی آپ فارم فل کرتے ہیں کوئی بھی آپ کسی کو ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ پریکٹیکل ہی ہوتی ہے میری ان میں میں کسی سے کوئی نیوز نہیں لیتا کسی کا لوگ میرے پاس آتے ہیں اتنے دوست عباب ہوتے ہیں اور لوگ جو انگلیش نہیں جانتے یا نیٹ نہیں استعمال کرنا جانتے صحیح طرح سے وہ میرے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ اپشر کا اکاؤنٹ بنا دیں تو میں اپشر کا اکاؤنٹ بنا دیتا ہوں پھر اگر کسی کو پاسورٹ بھول جاتا ہے تو وہ پاسورٹ گئی آ جاتا ہے میں اس کو پاسورٹ چینج کر دیتا ہوں اسی طرح جتنے بھی مسائلیں کسی نے بینک اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو اس کا آن لائن میں اپلائی کر دیتا ہوں کسی کا پاسورٹ بھول گیا ہے کسی کا ای ڈی ایم ختم ہو گیا ہے جو بھی مسئلہ آ رہا ہے تو میں یہ جتنے بھی کام میں کرتا ہوں ان کو میں ریکارڈ کر لیتا ہوں اپنے پاس ویڈیوز اور جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ان ویڈیوز کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اسی طرح بھی سیزن چل رہا تھا ویزا کا تو ویزا کا جتنا بھی پروسس ہے میں نے یہاں پہ ٹوٹلی خود کیا ہے کس طرح ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں اس کی ریکویسٹ کو چیک بعد میں کیسے کرتے ہیں غرفتجاریہ کیسے چیک کرتے ہیں غرفتجاریہ کی فیس کیسے جمع ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اعتماد سے آپ ویزا سٹم کرواتے ہیں اس کی فیس کتنی ہے اس کی آپ کو اپوائنٹمنٹ کیسے لینی ہے اور سعودی عرب میں آپ کے انشورنس کیسے کروانی ہے انشورنس کروانے کا طریقہ کیا ہے آن لائن کیسے اس کو انشورنس کرواتے ہیں آن لائن انشورنس کی فیس کتنی ہے یہ ساری مالوات یہ میرا ٹروٹل پریکٹیکل ہوتا ہے میں خود کرتا ہوں اور جب ایک چیز کنفرم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہی آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ میں آپ کو ایسے ہی انفارمیشن بتاتا جاؤں کہ یہ ایسے آپ کریں ایسے کریں ایسے بتاتے جانا کہ اگلے پیج پر یہ آئے گا تو آپ کو یہ کرنا ہوگا نہیں ایسے نہیں میں اگلے پیج آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگلے پیج پر یہ اپشن آرہا ہے اور اس کو یہاں پر سیلیٹ کرنا ہے اور اس کی جتنے بھی پروسس ہے آپ کو آن لائن میں دکھاتا ہوں تو میرے ایک سورسز یہی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی اور سورس ہے اس طرح کا جسے میں بھی استعمال کر سکوں کوئی اتھینٹک سورس ہے جس کی خبر کو آپ اتھینٹک سمجھتے ہیں تو آپ کومنٹ میں ضرور مجھے بتائیے گا میں بھی کوشش کروں گا کہ وہاں پہ جا کے چیک کروں ویزٹ کروں مختلف ویب سائٹس ہیں مختلف نیوز پیپر ہیں مختلف فیس بک پیجز ہیں بہت بہت اچھے اچھے پیجز ہیں فیس بک پر جس طرح Life in Saudi Arabia ہے اگر آپ انگلیس جانتے ہیں تو Life in Saudi Arabia کو آپ like کر لیں تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پر آپ بھی نیوز حاصل کر سکتے ہیں آپ کسی کے انتاج نہیں رہیں گے آپ خروج کے بارے میں چھٹی کے بارے میں اکامہ کے بارے میں آپ کو تنازل کے بارے میں آپ سعودی انجینئر کارنسل کے ریجسٹریشن کے بارے میں کسی بھی قسم کی انفارمیشن آپ کو چاہیے تو میرے چینل سعودی انفر کو ضرور وزٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئی اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک کیلئی اجازت دیجئے